اس پل کی دوسری جانب بسنے والی خواتین اپنا حق رائدہ ہی استعمال نہیں کر سکتی تحصیل تانگیر کو گلگت بلتستان کی خوبصورت ترین وادیوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے مگر یہاں لڑکیوں کے لیے قائم سکول جلا دیے جاتے ہیں دوہزار نو میں یہاں پہلی بار انتخابات کے دوران ایک خاتون کے ووٹ ڈالنے کے لیے آنے کے بعد بدمزگی پیدا ہوئی اس دن چار افراد قتل کر دیے گئے آج گیارہ سال گزرنے کے باوجود خواتین کو دوبارہ ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں دی گئی یہاں خواتین کو کیمرے کے سامنے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے ہم نے ایک مقامی گاؤں میں کچھ خواتین سے ملاقات کی اور انہوں نے بتایا کہ ووٹ کاسٹ کرنا تو دور کی بات ہے انہوں نے کبھی سیاست کے معاملے پر اپنی رائے بھی نہیں دی ہے کچھ خواتین نے یہ تک بتایا کہ ان کے شناختی کارڈ تک نہیں بنے ہوئے مگر اسی حلقے سے خاتون امیدوار سادیا دانش الیکشن لڑ رہی ہیں اور اس فیصلے کے ساتھ ہی انہیں قتل کی دھمکیاں بھی مل رہی ہیں لوگوں نے وہاں پہ احتجاجی مظاہرہ بھی کیا اور انہوں نے میرا نام لے کیا کہ یہ خاتون ہے اس کو ہم یہاں پہ آنے نہیں دیں گے اور اگر یہ یہاں آتی ہے تو یہ یہاں سے واپس زندہ نہیں جائے گی اگر آج انتظامیاں ان میں سے کسی ایک کیوں پر بھی ایکشن کرتی تو میں نہیں سمجھتی کہ پورے پتانگیر کا چہرہ مسخ ہو جاتا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر امیدوار ہیں اور ان کے علاقے میں ان کی انتخابی مہم پیپلز پارٹی کے مقامی صدر چلا رہے ہیں دوہزار پندرہ میں مقامی جرگے نے فیصلہ کیا کہ خواتین کا پولنگ سٹیشن میں جانا ان کی روایات کے منافی ہے ہلکے سے آپ کنٹس کر رہے ہیں وہاں آپ جا نہیں سکے جن لوگوں کی آپ نمائندگی کرنا چاہتے ہیں آپ کو یہ موقع نہیں دیا جاتا کہ آپ وہاں پہ جا کے باقاعدہ اپنی بات کریں اپنی پارٹی کا منشور پہنچائیں یہ بڑی تکلیف دے بات ہوتی کہ جب آپ کو سپیسیفکلی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہاں انٹر نہیں ہو سکتے اس بار الیکشن کمیشن آف پاکستان ایکٹ دوہزار سترہ کا اطلاق گلگت پلتستان کے انتخابات پر بھی ہوگا اس ایکٹ کے تحت ہر حلقے میں خواتین کے دس فیصد ووٹ لازم ہیں اور ایسا نہ ہونے کی صورت میں وہاں الیکشن کل ادم قرار دیا جائے گا مگر مقامی افراد کے مطابق اس کا حل بھی نکال لیا گیا ہے انتخابات کے دن کچھ پولنگ سٹیشنز پر بزرگ خواتین کو ووٹ ڈالنے کے لیے لائے جائے گا جبکہ باقی خواتین اس بار بھی اپنے بنیادی حق سے محروم رہیں گی فرہد جاوید بی بی سی نیوز تانگیر